اسلام علیکم ناظرین نیوز پرکس کے ساتھ میں ہوں اسرار حمد قسانہ ناظرین آج کے پروگرم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر کی حوالے سے اور وہ اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ہمارے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور سابق صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم صاحب نے بھارت کا دورہ کیا وہاں پہ مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں مختلف انہوں نے باتیں وہاں پہ کہیں کچھ لوگوں نے اس کو مسکوٹ بھی کیا کچھ لوگوں نے اس کو مسکنسٹرو بھی کیا یہ ساری چیزیں آج ہم کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کا جو دورہ تھا ان کا وہ کیسا رہا اس میں کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیشرفت ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے یا نہیں اور امکانات کیا ہیں مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کے اس حوالے سے ہم آج تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے آپ ہمیں کالز کیجئے گا ہمارے نمبرز ہوں گے نائن ٹیپل ٹو نائن ٹو فائیو اور دوسرا نمبر ہوگا نائن ڈیبل ٹو زیرو فور فائیو ایٹ اور ہمارا ای میل ایڈرس ہوگا نیوز پلس ایٹ پی ٹی بی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کھے نیوز پلس ایٹ پی ٹی بی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کھے اس پر آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک دو ٹاپکس اور بھی ڈسکس کریں گے ایک آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر صاحب نے ستائیس جون کو استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے ان کا جو ہلکہ ہے سیج فیلڈ وہاں پہ وہ گئے اور وہاں پہ جا کے اپنے علاقے میں انہوں نے یہ اعلان کیا اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا گورڈن براؤن جو ان کے سکسیسر ہو سکتے ہیں ان کے آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا اور بریٹش پولٹیکس اور پھر انٹرنیشنل پولٹیکس پر اس کے کیا مضمئرات ہو سکتے ہیں اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر سینٹ کی کمیٹی کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقوں میں ہیں اس میں ہم لوگ یعنی امریکی فوج آپریشن کرتی رہتی ہے اس کا بھی ہم ذرا تجزیہ کریں گے کہ وہ بار بار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جبکہ دفتر خارجہ کی ہماری جو ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور پر کہایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کے اندر کوئی بھی اگر آپریشن ہوتا ہے تو پاکستانی فوج خود کرتی ہے یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے آپ کے ہمارے کالز جو ہیں وہ بھی ان کا سلسلہ چلتا رہے گا آپ ہمیں ضرور کال کیجئے گا اور بتائیے گا کہ ان ٹاپکس کے حوالے سے آپ کی کیا انپٹ ہے لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد اور دیکھتے ہیں اس وقت تک کی تعدہ ترین خبریں کیا ہیں سب سے پہلی خبر ناظرین صدر جنرل پیز مشرف نے کہا ہے کہ لوکل گورمنٹ کا نظام قائم رہے گا کیونکہ اس نظام کے ذریعے عوام کو اقتدار میں شامل کیا گیا ہے اور اسی نظام سے ملکی بہتری ہو رہی ہے کوئیٹا میں بلوچستان کے ذلعی اور تحصیل ناظرین سے خطاب کرتے ہوئے صدر ملکت نے کہا کہ یہ نظام پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جا رہا ہے اور عوام کو بنیادی سطح پر پانی، صحت اور تعلیم کی سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں صدر ملکت نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے بہت کم ایسے ناصر رہ گئے ہیں جو ترقیاتی عمل کے مخالف ہیں تہم انہیں راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں صوبے کی صحیح صورتحال کا علم ہو اور وہ بھی ترقی کے اس عمل میں شریک ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں صدر جنرل پیز مشرف نے کہا ہے کہ بلوچستان سمیت پورے ملک میں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے جامع منصوب بندی کی گئی ہے اور اس کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں اکویٹا میں روزگار سکیم، انٹرنشپ سکیم اور سکولرشپ سکیم کے تحت منعقیت ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے صدر ملکت نے ان تینوں سکیموں کے تحت طلبہ اور دیگر افراد میں سرٹیفکٹس اور چابیاں تقسیم کی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چار سو پچاس میگا بارٹ بجلی پیدا کرنے والا پلانٹ لگانے کی منظوری دے دی ہے کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں وزیراعظم جناب شوکت عزیز کی صدارت میں ہوا بجلی کا یہ پلانٹ چیچو کی ملیاں میں لگائے جائے گا کمیٹی نے بھارت سمیت مختلف ملکوں سے زمین کے راستے کپاس درامت کرنے کی بھی اجازت دی ہے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چوزر شجاہد حسین نے کہا ہے کہ بارہ میئی کو اسلامباد میں پاکستان مسلم لیگ کے زیرہ اتمام تاریخی ریلی ہوگی انہوں نے کہا کہ عوام جو شکروش کے ساتھ پر امن طور پر اسرائیلی میں حصہ لے کر منفی سیاست کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے چوزر شجاہد حسین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریلی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے ترکی کی پارلیمنٹ نے صدر منتخب کرنے کا اختیار عوام کو دینے سے مطالق بل کی منظوری دے دی ہے پانچ سو پچاس ارکان پر مشتمل اسمبلی کے تین سو چھہتر ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا ایک رکن نے اس کی مخالفت کی امریکی ایوانی نمائندگان نے اکسات میں اراکی جنگ کے لیے فنڈز کی فوری فراہمی کی منظوری دے دی ہے ایوان میں بل کے حق میں دو سو اکیس اور مخالفت میں دو سو پانچ ووٹ آئے بل کے تحت اراک جنگ کے لیے ہنگامی طور پر تین تالیس ارب ڈالر جاری کیا جائیں گے روس نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں ہتھیاروں پر کنٹرول کا معاہدہ ختم ہو سکتا ہے برسلز میں نیٹو کے فوجی اجلاس کے بعد روس کے جنرل یوری بلو سکائی کے نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ یورپ کے اطراف میں ایک نئی دیوار بھیل تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے اجلاس میں نیٹو اور روس کے دفاعی سربراہ یورپ میں اسلحہ کے کنٹرول کا معاملہ حل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اسرائیل اور عرب ملکوں کے وزراء نے پہلی بار مشرق وستہ کے امن منصوبے پر بات چیت کی ہے مصر کے وزیر خارجہ احمد عبدالغیس اور اردن کے وزیر خارجہ عبداللہ الخطیب نے کاہرہ میں اسرائیل کی وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور انہیں عرب مالک امن منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا آج لاہور میں نیشنل جونئر سکوچ چیمپینشپ کے مین راؤنڈ کے مقاولے آج سے شروع ہو رہے ہیں بیس کلاریوں نے مختلف کٹیگریز میں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور اب موسم محکم موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کا امکان ہے جبکہ بالائی اور وستی پنجاب، صوبہ سرحد، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں چاند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ہے ناظرین یہ تھیں خبریں اور خبریں آپ نے دیکھیں کہ تعدہ ترین خبریں جو ہیں محمد آپ کے سامنے پیش کی اور خبروں کے ساتھ آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے جمعہ المبارک کا وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا اور وہ ہوتا ہے احادیث کا اور احادیث آج جو ہم نے منتخب کی ہیں ناظرین وہ ہیں غیبت کے حوالے سے غیبت کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں تھوڑا ساتھا سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے قرآن حکیم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت نوچنے سے تعبیر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زنا سے بدتر قرار دے کر اس سے دور رہنے کا حکم دیا زنا سے توبہ قبول ہو جاتی ہے غیبت سے نہیں تا وقتے کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب میراج ایک قوم کو میں نے دیکھا کہ جو اپنے چہرے کا گوشت ناخنوں سے نوچ رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والے ہیں حضرت سلمان بن جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز معلوم کرنا چاہی جو دستگیر و معاون ثابت ہو فرمایا کہ نیکی کے کام کو حقیر مت جانو اگرچہ وہ محض اتنا ہو کہ تم اپنے ڈول سے کسی کے برطن میں پانی ڈال دو نیز مسلمان بھائی سے کشادہ روح ہو کر ملو اور غیبت نہ کرو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ غیبت سے توبہ کر کے مرنے والا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور بغیر توبہ مرنے والا سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمائین آپس میں کشادہ روح سے ملتے اور غیبت سے احتراز کرتے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عذاب قبر کی تین قسمیں ہیں ایک سلس یعنی ایک ون تھرڈ غیبت کرنے سے ہے ایک سلس سخن چینی سے ہے اور ایک سلس پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کے سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کسی کو کہو کہ اگر وہ سنے تو اسے برا معلوم ہو وہ غیبت ہے اگرچہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پستا قد کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے غیبت کی تھوک دو میں نے تھوکا تو کالا خون تھا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خوشک لکڑی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہا ایک دن ساتھ جا رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا فلان بہت سوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کو کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو کھا چکے عرض کیا ہم نے کیا کھایا فرمایا آپ نے مردہ بھائی کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گرفت کی جبکہ ایک نے کہا اور دوسرے نے صرف سنا تھا ناظرین آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے اور کتنا نازک محللہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس کو سوچنا بھی ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ فرض ہے کہ کہیں ہم اس لائن کو کراس تو نہیں کر رہے ہیں جن جن لوگوں نے یہ احادیث سنی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کم از کم ایک بار ضرور درو شریف پڑھ لیجئے گا ہمارے لیے یقین ہے کہ توشہ آخرت بن جائے گا اور آخر میں دعا بھی یہی ہے کہ یا باری طلعہ ان حادیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق اطاف فرمائے یہ آج کی حادیث اور میں ایک دو جو ہمارے کومنٹس آتے ہیں لوگوں کے میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دو لیٹرز بھی میں شامل کر رہا ہوں آج اور ایک دو یہ آمیر محمد انور صاحب ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہریپور سے لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرم نیوز پلاس بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں آپ کے تفسرے بھی بے لاغ اور معلوماتی ہوتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے کوشش کی لیکن ناکام رہا آخر وزریعہ خط اظہار کرنا پڑا کسند صاحب اگر اس ملک میں ذمہ دار لوگ احساس ذمہ داری سے کام کریں تو کافی مسائل عوام کی حل ہو سکتے ہیں بڑا مسئلہ یہاں عمل درامت کا ہے جو کوئی نہیں کرتا اوپر سے ریلیف دیا جاتا ہے لیکن آن گراؤنڈ عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے خاد بھی مہنگی ہے درامت شدہ چینی اشیاء مہنگا کر کے بیچا جا رہا ہے یہ ساری چیتیں انہوں نے بتائی ہیں کوپریٹیو بینک کے بارے میں انہوں نے کھایا کہ میں نے ایک لاکھ روپے جمع کریا جن کی سفارشتی یا کچھ دے دیا ان کو پیسے مل گئے مجھے ابھی تک نہیں ملے تو اس سلسلے میں ہم گزارش کریں گے آثورٹیز سے کہ وہ بھی ان کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں ایک جاوید رفیق صاحب نے کراچی سے ای میل لکھی ہے کہتے ہیں کہ جنرل پیز مشرف is still the chief of army staff that means that he can call in the army and put the country under martial law if things get worse The role of some lawyers and some political parties seems to be very provocative as the reference against the C.J.P. is purely a legal and judicial matter which must be decided by the courts only and there is no cause for any lawyers rally or political support The people of Pakistan demand to know who they shall hold responsible in case of martial law or civil war the opposition parties or the so called lawyers there is one more thing the cjp's role as cjp is under reference before the judicial council so should the should he jump around the country to address barbara یہ اس طرح کی چیزیں ہیں انہوں نے بات جو کی ہے وہ basically یہ ہی کی ہے کہ اس کو جو reference ہے یہ دالتی معاملہ ہے اس کو عدالت پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے سمی اسرار صاحب ہیں گجرہ مالا سے وہ لکھتے ہیں کہ first of all i am thankful to you presenting such a fantastic and meaningful program on the government's platform this program let me say is the real use of people's tv's fee ساتھ وہ کہہ رہے کہ don't take it serious when i see through the past i find not an ounce of glorious thing in my home politics it causes a sense of frustration in me and in those who think like me یہ وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی جو politics ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ عبرار صاحب ہیں ساؤتھ کوریا سے وہ بھی انہوں نے لکھا ہے اور یہ basically تعریف کر رہے ہیں program کی اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرائیڈے کو جو آپ احادیث سناتے ہیں وہ بھی ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے تعریف کی حبر آپ کا بہت شکریہ یہ دو دن چیزیں میں نے کرنی تھی جو basic topic کے ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سابق صدر آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم صاحب نے دورہ بھارت میں مختلف باتیں کی تھی ان سے آج ہم جانچنا چاہا رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے اور کیا پیشرفت ہوئی ہے ان کے دورے کے دوران سردار عبدالقیوم صاحب تشریف لات چکے ہیں سردار صاحب سلام علیکم چاہتے ہیں کیسے ہیں جی آپ سردار صاحب آپ کا دورہ بھارت ہوا بھیم سنگھ صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ انہوں نے ہارٹ ٹو ہارٹ ایک کانفرنس اس میں آپ تشریف لے کر گئے تو مختلف باتیں وہاں پہ آئیں ایک تو اوورال جس طرح بتائیے گا کہ یہ دورہ کس سلسلے میں ہوا کیسے ہوا اس کا بیک گرونڈ کیا تھا پہلے تو آپ سے یہ بزارش کروں گی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کیا ہے اور اس زمن میں غلط فہمی جو پیدا ہوئی ایسا ہے کہ شاید یہ پہلی بار ہے کہ مجھے جانے کا اس موقع ملنا ہے اٹھتر میں یہ اتنے دور پیچھے رابط عالم اسلامی کی ایک مرکزی کانفرنس میں میں نے یہ ریزولوشن پاس کروایا تھا جو ریکارڈ پر ہے آج بھی کہ کشویریوں کو دونے طرف سے ملنے کا موقع مہیا کیا جائے اٹھتر کی بات کر رہا ہوں جب آج غور کیجئے اور پھر سیکرٹی جنرل سے کہا تھا کہ وہ اپروش کریں دونوں حکومتوں کو تاکہ وہ جدے میں یا ریاض میں اس کا بندبست کریں تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی حکومت رہیں سیکرٹی جنرل کا داخلہ ہی بند کر دیا ہندوستان جانہ ہی بند کر دیا تو یہ میرا کوئی نیا اس وقت کا خیال نہیں ہے بلکہ یہ وہ ترسے سے میں دو باتیں کہتا تھا ایک تو یہ کہا تھا کہ کشویریوں کو دونوں طرف سے ملنے کا موقع دیا جائے اور دوسری بات یہ کہ اس کو پرامل ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ دونوں باتیں خدا نے کیا کہ اگر چھے بیس تیس سال لگے اس میں لیکن وہ دونوں باتیں اب ہو رہی ہیں اب یہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک اس دفعہ ڈلی میں انہیں رکھی ہے آپ میں دیکھا ہوگا کہ قریب کے ماضی میں واشنگٹن میں سب سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی جو جس میں کشمیری پاکستانی ہندوستانی کو بلائے گیا وہ بھی اسی اسی قیصہ تھا پھر اس کی جب کامیابی نہیں ہوئی تو پھر خیر اور کئی کانفرنس ہیں پھر ابھی پچھلے سال پگواش نامی ایک عالمی تنظیم ہے اس نے کھٹ منڈو میں کانفرنس کروائی جس میں کشمیری دونوں طرف سے بلائے گئے تھے پھر اسی طرح سویڈن میں مختلف جگہوں میں اور اس سے پہلے دو آدمی اوپی شاہ کلکتہ سے اور تپن بوز ہم مجھے یاد نہیں کس جگہ سے تھے نامی ایک شخص تھے جنہوں نے یہی کوشش کی بلکہ میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ایک پورا لین بنایا کہ یہ کانفرنس کہاں ہونی چاہیے کن کن لوگوں کو شامل ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ میری بڑی دلی خواہش رہی ہے کہ کشمیریوں کو ملنے کا موقع ملے تاکہ کشمیری خود بھی تو اپنی بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس نے ڈاکٹر بھیم سنگھ نے یہ پہلا جمعہ کشمیر کا باشندہ ہے کہ جس نے کشمیریوں کو دونوں در سے مل بیٹھنے کا احتمام کیا اب اس میں شک کرنے شکو کرنے کے باتوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو دو سال پہلے ہوئی کانفرنس اور اس میں اچھی خاصے لوگ شریک ہوئے اور اس پر بھی بیس مباسہ شروع ہوا اسی طرح میرے آنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس دفعہ جب بھی کانفرنس ہوئی تو اس کی سطح تھوڑے سی بلند ہو گئی جیسے کہ ہونی چاہیئے تھی کہ بار بارے کام کرتے رہے ہیں ہم دور آتے رہیں اور اس میں یہ ہوا کہ اس طرف سے کشمیر کے طرف سے تو کوئی لوگ شریک نہیں ہوئے لیکن جمہو کے طرف سے انٹیلیکچولز اور سکولرز اور یونیورسٹی کے لوگ اور اس طرح اور پریٹیکل لوگ اس میں شریک ہوئے اور ویلی کے لوگ شریک نہیں ہوئے ویلی کے لوگ شریک نہیں ہوئے اس کی خاص وجہ ایک تو عمر فاروق جو ہیں وہ بیروائز وہ تو باہر تشریف لگے تھے کہ سعودی عربیہ کہیں گئے وہ تھے پروفیسر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے فون پر انہیں کہا کہ میں آنگا لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی لوگ کوئی ایسا آکھا ہوگا اور لوگ استیابی کی وجہ سے وہ نہیں شریک ہوئے یا اصولی اختلاف تھا مجھے تو پتہ نہیں لگا سچی بات ہے کیونکہ اصولی اختلاف سے تو میں اس کو لوکیٹ نہیں کر سکتا کیا اصولی اختلاف ہو سکتا ہے تو یہی اس کانفرنس کی سطح تھوڑے اس لیے بڑھ گئی کہ پرائم نیسٹر سے ملوقات ہوئی میری اور اسی طرح پھر چیف منیسٹر کشمیر جو ہے ان سے ملوقات ہوئی اور ان کے علاوہ کافی امپورٹن لوگ جو پولیسی میکرز ہیں یا اپنین میکرز ہیں ان کے ساتھ ملوقاتیں ہوتے نہیں پریس کے ساتھ پھر بہت انٹریکشن ہوا دلی پریس آپ نے میٹ دا پریس جو ہے دلی پریس کلب کا وہاں پہ بھی آپ نے ایڈریس کیا جی وہاں پہ بھی کیا اچھا اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے وہاں پہ بات کہی ہے اور مختلف باتیں آپ نے کہی ہیں ہمارے پاس اس کے ساری تفصیلات بھی موجود ہیں پریس کلب نئی دلی میں بھی آپ نے بات کی پھر آپ نے خود فرمایا کہ منمون سنگھ صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے آئی کے گجرال صاحب سے بھی آپ کی ملاقات رہی وہاں پہ پھر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے صاحبزادیں ہیں عمر عبداللہ عمر عبداللہ اور فاروق بھی وہی تھے مگر بہت مختصر ان کے ساتھ بات ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی جلسہ رکھا ہوا تھا وہاں تو جلدی میں تھے ٹھیک اچھا یہ ساری اگر دیکھا جائے جو ملاقاتیں ہیں آپ کی حکومتی سطح پر بھی لوگوں سے اور باقی لوگوں سے بھی تو اس میں کیا کہیں گے کہ آپ کیا جسٹ اس میں کیا ہے اس میں سے کچھ اخذ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پیشرفت ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں دیکھیں ایک سانسا بات یہ ہے کہ میرے جیسے آدمی کا دلی کی سرکار کا اجازت دینا اور وہاں جانا کیونکہ میں بہت متنازع شخص میرے خلاف شاید غداری کا مقادمہ ابھی بھی موجود جو الزام لگایا گیا تھا تو یہ چینج اف ہارٹ کے وغیر خیال کی فکر کی تبدیلی کے وغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا میں نے کہا یہ فکوشی کی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ لچک ہے بلکل لچک ہے بہت بڑی لچک ہے کیونکہ میں بہت متنازع شخص ہوں اور کوئی اور میرے خیالات بھی کوئی ڈھکے چھوپے نہیں ہیں یہ آپ بائی ڈیزائن کرتے ہیں متنازع ہونے کی کوشش یہ آدمی سے ہون جاتا ہے نہیں سر نہیں جو آدمی کچھ کام کرے گا وہ متنازع ہو جائے گا جو نہیں کرے گا جب بھی کچھ کام کرتے ہیں تو تنازع زیادہ بڑھائی کرتا ہے تنازع بڑھتا جاتا ہے ابھی آپ ایک ٹور لگا کے آئے ہیں اور پورے اور یہاں ہمارے آن وہاں بھی وہاں بھی اس انڈین پریس نے زیادہ دکٹر بیم سنگھ کی بڑی مضمت کی بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے انہوں نے بڑی سخت مضمت کی اس کی تو جو کوئی کام کر رہا کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع چلتا رہے کام کیا کر رہے ہیں آپ جو اتنا بڑا کام ہے کہ جو سکینڈلائز ہو گیا ہے اور جس کے اوپر اتنی تکلیف ہونی شروع ہو گیا کام یہ ہونا جی کہ مجھے جانے کا موقع ملا دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے وہاں جو باتیں کی ہیں وہ بہت کھل کے کی ہیں کوئی ریزرویشن نہیں تھی کوئی حجاب نہیں تھا کوئی پردہ نہیں تھا مجھے اور میں نے وہی کہا جس پر میں یقین لگتا ہوں میں نے کوئی بات ایسے بنا سمار کے بات نہیں کی اللہ کے فضل سے آپ نے وہاں پہ جو باتیں کہیں آپ نے کھل کر باتیں کہیں آپ نے کھل کر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریننگ کیمپس بھی ہیں سوال یہ ہو کسی نے پوچھا تھا کہ دشت گردوں کے کیمپ ہیں میں نے غالبا میں پہلا آدمی ہوں جنہ میں نے انہیں کہا دیکھو پہلی بات ہو یہ ہے کہ نو گیرہ تک نو گیرہ تک یہ تحریک تحریک کی آزادی تھی دنیا ساری میں ریکنائز جائز معنی میں لیکن نو گیرہ میں امریکی گورنمنٹ اور لوگ اس کا خوف زدہ ہو گئے کہ ان کو کہیں دو آدمی لڑ پڑے تو کہتے ہیں یہ دشت گردی ہو گئی تو انہوں نے دشت گردی کی تعریف میں ہر چیز ڈال دی اور اس وعے سے لوگ دشت گردی کہنے لگے ورنہ یہ تحریک جائز طور پر آزادی کی تحریک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیمپ میں نے کہا تھے پاکستان بیس کیمپ بھی تھے اور آزاد کشمیر میں ریاست بیس کیمپ بھی تھے اندر بھی لوگ جو تو آپریٹ کر رہے تھے کر رہے تھے اس میں کوئی پردے کی چھوئے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے راز فاش کر دیا کہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہماری کون سی آپ کو یاد ہے کہ کارگل کے بارے میں جنرل عزیز اور پرویز مشہر صاحب کی جو گفتگو ہوئی کارگل کے آپریشن کے بارے میں وہ ساری سری لنکا سے ہندوستان نے ساری دنیا کو سنا دی یعنی کون سی چیز پردے کی ہے ہم یوٹ بول کے تو ہم اپنا موں کالا کرتے ہیں پھر میں نے کہا کہ وہ کیمپ تھے اور وہ ڈسمنٹل ہو گئے کیمپ پاکستان سے تو بہت پہلے ہو گئے تھے اور یہ رفتہ رفتہ یہاں بھی ہو گئے البتہ لوگ جو آپریشن میں انوالف ہے وہ تو کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے ادھر بھی موجود ہوں گے ادھر بھی موجود ہوں گے ان کو کیمپ نہیں کر سکتے دوسری بات میں نے ان کو یہ ایکسپلین کی جو اپنے لوگوں کو بھی شاید علمہ نہیں ہے کہ ٹریننگ کیمپ قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی ٹریننگ جو ہے صرف پونچ زلے میں چالیس ہزار ریٹائر سولجرز تھے اور اب تو خیر کتنے بڑھ گئے ہوں گے تو یہ ٹریننگ کے لیے کو باہر سے لوگ لانے اور کیمپ قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اب لوگ پھر افغانستان میں جو لوگ رہے ہیں بلکہ ایک بڑے امپورٹنٹ ڈیلیگیشن نے وہ اسے کہا کہ پاکستان آرمی ٹریننگ دے رہی ہے میں نے انہیں کہا کہ یہ جنرائی کا طریقہ ہے بہت سینئے لوگ تھے امریکہ سے تو میں نے کہا جنرائی کا طریقہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کس قسم کا ہے تو میں نے کہا آرمی کے ایکسپرٹ لوگو تو کہنا کیا مطلب ہے میں نے کہا یہ طریقہ وہ ہی نہیں ہے جو آفغانستان میں کہنا کہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تو میں نے کہا پھر پاکستان آرمی کو بلیم آرمی کے ٹریننگ دیتی تو آپریشن ہے آہ کیمپس تو اگر تھے آہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو ما شاء اللہ خاصی دیر اقتدار میں بھی رہے اور جن جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ظاہر ہے کہ آپ موجود تھے یہاں ملکہ یہ پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو آ کے کہنا پڑا تو اگر تو تھے کیمپس اس وقت تو آپ اسی وقت کہہ دیتے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے انٹرنیشنل کمیلٹی تو اس وقت بھی مطالبہ کر رہی جو لوگ پوچھتے تھے جنہوں نے بات کی تو انہوں وہ سب جانتے تھے ان کو کیا میں نے کہا ان کو کیا بتا رہا تھا وہ تو ایک ایک اب کیا ضرور پیش آئی کی ہے ضرور کی پوچھا کسی نے سوال پوچھا اور الزام کے طور پوچھا کہ دیستگردوں کے کیمپ ہیں تو میں نے کہا دیستگردی کا کوئی کیمپ ہے سچ نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے آپ نے ایک بڑی بات کی کہ نائن الیون کے بعد چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور کیا امریکہ کے ایک حادثے کی وجہ سے ہماری ساری اورینٹیشن چینج ہو جنہی چاہیے اور کیا رات و رات ایک تحریک جو ہے وہ آزادی کی تحریک جو ہے وہ رات و رات دیستگردی میرے بھائی یہی بات تو میں نے ان کو کہی کہ ہم امریکی انٹرپیٹیشن کی بنیاد پر لوگوں کو دیستگرد کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ میری بات یاد رکھو کہ دیستگردی کو جو تقفیت امریکہ کے وجہ سے ملی ہے وہ شاید کسی اور وجہ سے نہ ملتی کیونکہ لوگ امریکہ کے محالفت میں سمت بادری ہے کہ ہم کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ہے تو میں تو یہ سب باتیں کہتا رہا ہوں اور کھول کے کہتا رہا ہوں میں نے کسی کو کوئی ہجاب نہیں رکھا تو ٹریننگ کیمپس کی جو بات ہے وہ اب آپ نے وہاں پہ جا کے بتا دیا کہ جی یہاں پہ تھے اور آپ ڈسمنٹل ہو میں ٹریننگ کی ایک اور بات بتا ہوں آپ کو مجھے لوگوں نے کہا کہ کروسنگز ابھی بھی ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں میں نے کہا دیکھو کوئی خدا کا خوف کرو کہ سولہ فوٹ اوچی تار ہے اور وہ کاٹے دار تار ہے اس میں الیکٹرک کرنٹ ہے اگر اس کو کوئی کروس کرتا ہے تو اس کو عالمی اوارڈ ملنا چاہیے بہادری کا بجائے سے کہ تم کہتے ہیں کہ اس نے کیوں کروس کیا ہے میں کہا کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے کہ کیسے کروس کرتا ہے کوئی جن ہے فرشتہ ہے سات لاکھ فوج بٹھائی ہوئی ہے اور نہیں اور پھر میں نے کہا ہر ورنیربل پوائنٹ پر جہاں سے کروسنگ ہو سکتی ہے وہاں دونوں طرف فوج بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فوج چشن پوشی کرتی ہے لوگوں کے کراس کراس کرنے پر جیسے ہمیں اطلاعات اتھی کہ شاید ایسا ہوتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس اور بہت سینئے لوگ تھے کوئی پریس تو خیر آپ کو بتا ہے دلی کا پریس جیسا بھی ہے وہ تو تو جب حکومتی لوگوں سے آپ کی بات ہوئی تو وہاں پہ بھی یہ بات ہیں یہ بات ہیں وہاں بھی کسی نے وہاں تو لوگ کیونکہ خود واقف ہیں جانتے ہیں اس لیے وہ یہ سوال مجھے نہیں کر سکتے تھے کہ کیسے کراسنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پھر وہ خود پھنچ جاتے ہیں تو لیکن باس صاحب کے ساتھ باتیں ہوئی پرائیم نیستر صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی آپ کی تو وہ کیا چیزیں کچھ آپ نے وہ پیس پراسس پر تھی وہ مختصر ہوئی اور پیس پراسس کو جاری رکھنے اور اس کو آپ نے انجام تک پہنچانے پر بس مختصر سے بات ہوئی تو کشمیر کا اور انہوں نے پیس پراسس کے لیے ہی جسے میں ملا ہوں اس کے شاید ایک دن بعد نہیں ایک دن پہلے انہوں نے کشمیر سے کانفرنس بلائی ہوئی تھی اسی پیس پراسس پر کانفرنس بلائی ہوئی تھی اور خاصی لمبی جوڑی وہ کانفرنس سارا دن چلتی رہی ہے آجا اس میں کشمیر کا ذکر نہیں آئے کس میں ان کے ساتھ میٹنگ میں نہیں پیس پراسس کا ذکر ہے کشمیر کا ذکر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر اب کوئر ایشو اس قدر نہیں تھا کہ اس میں سارے بات ہی کشمیر پر ہو رہی ہے نا جی یہ پیس پروسس جو ہے کشمیر بھی چل رہا ہے نا اور کوئی دنیا کے باقی دنیا کے پیس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اس کا یہ تو کشمیر کے اندر جو پیس پروسس چل رہا ہے یہ اسی کے بارے تھوڑا سا میں اس لیے پوچھوں کہ آپ کو ایک اپورچونٹی ملی تھی ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ جناب کشمیر کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ڈی ملیٹرائزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں چار پوائنٹ کا فارمولا جو پریز مشرف نے دیا ہے آپ اس کی سفورٹ کر رہے ہیں مجھے معاف کیجئے گا یہ بڑی جیادت ہوتی ہے ان مائی پارٹ کہ میں یہ پوچھتا کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں تو پھر میں پوچھتا کہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی یعنی اسی پر تو سارا کام ہو رہا ہے تو یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود آہ بے خبر ہوں کیا ہو رہے ہیں اس پروسس کے دیکھیں ایک موڈل تو یہ ہے سردار صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سی بی ایمز پہلے کیے جائیں پھر آئیسا ہیسا یہ جو ایک آہ اپروچ ہے پھر آئیسا ہیسا کوئر ایشو کے بھی بات آ جائے گی اور دیکھا جائے کہ کشمیر بھی نہیں بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلے کوئر ایشو کو حل کیا جائے خود بخود باقی چیزیں نہیں نہیں کوئر ایشو کو حل کرنے کا کوئی طریقہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے کوئر ایشو کے حل کرنے کے لیے پروسس ایمپورٹنٹ ہے اس پروسس پر چل رہے ہیں جس کو آپ سی بی ایم بھی کہہ سکتے ہیں اس پروسس پر چل رہے ہیں اور وہی زیرے بیس ہے انہوں نے جو سفارشاہ تو وہاں کمیٹی نے کی اگرچہ مجھے پبلک لی نہیں پتا لگا اخبارات میں لیکن جو سنی سنائے بات ہیں کیونکہ کرج تو اگر ایسے تھے جو انہوں نے شامل تھے تو انہوں نے جو بات ہے کہ اس سے بھی یہ پتا لگتا تھا کہ تجاویز تقریباً وہی ہیں جو تجاویز ہم آئے دن کرتے ہیں کہ کیسے آگے جو کمیونکیشن لوگوں سے کیسے کیسے ہونا چاہیے تجارت کیسے ہونے چاہیے کہاں کہاں سے ہونے وہی تقریباً ایشو انہوں نے بھی ان کی زیرے بیسے ہمارے اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں ہم ایک اور ذرا جمپ لیتے ہیں آپ کی جہاز سے اور وہ یہ ہے ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ ستائیس جون کی ڈیٹ دی گئی ہے ٹونی بلیر صاحب کی طرف سے برطانوی وزیراعظم انہوں نے کہا ہے کہ ستائیس جون کو وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے اور وزارت عظمہ سے استیفہ دے دیں گے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس بارے میں بات کرتے ہیں فارمر پاکستانز امیسڈر ٹو دو بریٹن یہاں پہ نظرباس صاحب تشریف رکھتے ہیں فون کے اوپر اور ان سے بات کرتے ہیں نظرباس صاحب السلام علیکم علیکم السلام نظرباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک ڈیسیئن ہے خاصہ امپورٹنٹ سیگنفیکنٹ یہ سلسلہ ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پوری بریٹش پولیٹکس کے اوپر اور خاص طور پر انٹرنیشنل پولیٹکس پر ویزو بی اراک سیچویشن جی دیکھئے جو برطانیہ کے وزیراعظم اس قبط ہیں ایٹونی بلیئر صاحب انہوں نے جب سے اعلان کیا ہے کہ وہ ستائیس جون کو لیبر پارٹی کی قیادت سے مصافی ہو جائیں گے اور وزارت عظمہ کا عوضہ بھی چھوڑ دیں گے اس وقت سے دنیا بھر میں ان کے اس فیصلے پر تفسر ہو رہے ہیں ان کے جو ان کی ایچیومنٹس ہیں جو ان کی کامیابیاں ہیں جو ان کی ناکامیاں ہیں ان پر تفسر ہو رہے ہیں دنیا بھر کے ممالک کے سربراہان اور دوسرے لیڈر ان پر تفسر کر رہے ہیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ تونی بلیئر صاحب نے اپنے دس سال کے عرصے میں ایک گیری چھاپ چھوڑی ہے اپنے ملک کے وزارعظم کے احسیت سے نہ شرف اپنے جو داخلی امور ہیں ان پر بھی بلکہ انٹرنیشنل افید کے حوالے سے بھی اور اگرچہ انہوں نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا جو انہوں نے داخلی طور پر جو ان کی کامیابیاں ہیں معاشی ترقی کی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اسلحات کی شمالی آئرلینڈ میں یہ پیس کا فیصلہ ہوا ان کی بہت سی کامیابیاں بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو بات ابر کے آتی ہے ان کا امریکہ کے ساتھ گیرہ تعلق اور امریکہ کی پالیسیوں کے حمایت بغیر ہیلو حجت کے اور پھر حراف پہ جو حملہ کیا امریکہ نے اس کی جو تائید کی اس پہ بہت ساری تنقید ہو رہی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ نے امریکہ کی سو فیصد حمایت کر کے اس لیے غلطی کی کہ اس کے بعد کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ شروع سے غلط تھا اور سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ نہ صرف بہر کے ممالک بلکہ برطانیہ کے اندر بھی ان کی اپنی پارٹی میں لیبر پارٹی میں میں مخالفت تھی اور ان کے اپنے وزیر خارجہ نے صیفہ کوک صاحب نے صیفہ دے دیا تھا تو برطانیہ کے اندر بھی تو ابھی ابھی جو صورتحال ہے اس میں نظرباہ صاحب گورڈن براؤن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سکسیسر ہوں گے ان کے چانسلر ہیں ایکس چیکر کے ان کے آنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بنیادی تبدیلی آئے گی پالیسی میں میں سمجھتا ہوں بنیادی تبدیلی تو نہیں آ سکتی کیونکہ جو برطانیہ اور امریکہ کے رشتے ہیں وہ ان پہ پالیسی کا فرق نہیں ہے وہ بڑے گہرے ہیں تاریخ کے حساب سے لسانی حساب ہر حساب سے لیکن جو طریقہ ہے وہ فرق ضرور آئے گا وہ اتنی جو پہلے والی جو دونی بلیئر صاحب کی حمایت تھی اس قدر شدت سے وہ نہیں ہوگی آ براؤن صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں وہ اس طریقے سے اب نہیں بات کریں گے آ امریکہ کی حمایت میں کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ عراق پہ جو حملہ ہوا بلکہ خود انہوں نے دونی بلیئر نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک پروکار طریقے سے انہوں نے کہا کہ اپنی ناکامیوں کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ توقعات پر پورے نہیں اتر سکتے نہیں اترے اور بہت ساری تنقید بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو وہ فیصلہ یہی ہے کہ جو عراق پہ حملہ تھا اس کی بنیاد جس پہ حملہ کیا گیا وہ غلط تھی جو اس وقت کے انٹیلئرز کی اور اس لیے برطانیوں کو اس قدر بغیر سوچے سمجھے امریکہ کی امایت نہیں کرنی چاہیے جو اگلے لیڈر آئیں گے وہ اس حدت سے امایت نہیں کریں گے تو پولیسی چینج آئے گا بالکل جی بالکل ضرور تینکیو بیر مچ نظر عباس صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جو تینکیو بیر مچ نظر عباس صاحب بتا رہے تھے کہ بریٹش پولیٹکس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا ٹونی بیلیر صاحب کے جہانے کہا کیونکہ ٹونی بیلیر صاحب کی جو حضارت عظمہ کی مدت ہے اس میں ابھی مزید تین سال پڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں ایک ایگزمپل سیٹ کی ہے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر کہ اگر اقتدار چھوڑنا ہو تو کیسے چھوڑتے ہیں تو اور حالات کو دیکھتے ہو انہوں دیکھا کہ حالات کی جو ایک دھارہ ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے تو انہوں نے فوراں اس کے اوپر فیصلہ کیا جی صدی اللہ صاحب یہ ایک دورہ بریٹش ہوئی تھی اس میں ایک چیز مجھے بتائے گا کہ ایک چیز اور ریپورٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ کشمیر میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں آپ نے ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے کہ وہ اسکریت پسند ہیں اور ملیٹنٹس ہیں اور اس طرح کی کوئی بات ہوئی وہاں دیکھیں جی ان کو ملیٹنٹس بہت دیر سے کہا جا رہا ہے کہ اسکری تحریک ہے یہ تحریک آزادی کی جو ہے یہ یہ تو پولیٹک سے شفٹ کر کے نیگٹیو ٹیمز میں کہتے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں وہ تو بالکل جائز ٹیمز ہیں اور میں روزی اول سے کہتا ہروں کو آج دی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تحریک پولیٹک سے شفٹ ہو کر یہ اسکریت کی طرف چلے گئی جیسے فورٹی سیون میں ہم نے پولیٹک سے شروع کیا تھا پھر اسکریت میں تبدیل ہو گئی وہ وہ تحریک تو اسی طرح یہ ہے تو کیا بھی یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ جب وہ صرف سیاسی تحریک تھی تو اس سے تک کچھ نہیں ہوا جب اس میں تھوڑا سا اسکریت کا انصر آیا تو تھوڑا سا آپ کی بھی بارگیننگ جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہاں دیکھیں یہ سیاسی تحریک چلتی رہی کچھالیس سال سے زائد پچاس سال لیکن کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا یہ اس اسکری تحریک نے آہ کارگل نے دو باتوں نے اور اسکری تحریک نے اس نے کشمیر کو ساری دنیا کے لیے ناغذیر بنا دیا کشمیر کے حل کرنے کو تو ان کی بڑی کنٹیبیوشن ہے اس میں تو کوئی شکی بات نہیں ہے یہ تاریخ کو تو جیوٹلائی تو نہیں جا سکتا اچھا ان کا ایک کنٹیبیوشن جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آپ نے کہا کہ میر بائی صاحب کو حریت کانفرنس کو راؤنٹیبل جو بھارت نے ارگنائز کیا جانا چاہیے تھا جی بالکل جی میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں اور میں جب بینظیر صاحب سویز لینڈ میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ کشمیریوں کو اگر بھارت میں جانا پڑے کسی دائیلاغ کے لیے تو ان کو شریک ہونا چاہیے تو میں اس سے بھی پہلے یہ بات کہا جاتا کہ دائیلاغ میں کشمیر پر کہیں کوئی دائیلاغ ہو کوئی بات ہو تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اتنے سٹرونگ وکٹ پر ہیں اتنا مضبوط ہے ہمارا کیس کہ ہم کسی میں فیلم ہے کسی مجلس میں جا کے اس کو بیان کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ گئے ہوتے کوئی ایک ہی گیا ہوتا تو امیروائی صاحب جو بات کہتے ہیں اسی کو دنیا ہائلائٹ کرتی ہیں ان کی بات کو سنتا ہی نہ شاید چاہے اندر بیٹھ کے جو مزید تو کیوں نہیں گئے وہ پتنی مجرمت ہے اندازہ بکا ہے کہ اندازہ بکا ہے کہ اندازہ بکا ہے اسے سعودی عرب ہے کوئی اصولی اختلاف مجھے میرے علم میں نہیں ہے سچی بات ہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امیروائی صاحب سے گرہ رابطہ ہو رہا ہم ان سے ڈیلیکٹلی پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں گئے اور وہ آپ کی جو ویو ہے اسے اگری کیوں نہیں کرتے ہیں پھر میں نے جہاں پھر میں نے ایویت تا میرا مستقل بیو ہے کوئی آز کی بات نہیں ہے پھر میں نے ان کو وہاں جو جو پالیسی بیکرز ہیں پھر ان کو میں نے یہ سیجس کیا ہے کہ ان کی جو لوگ نہیں کانفرنس میں شریک ہوئے کسی بھی وجہ سے ان کی ایک الادہ کانفرنس بلائیں پرائم نیسٹر کے ساتھ تو وہ کہ پرائم نیسٹر ان کی بات سنے تو کیونکہ یہ یہ فیصلہ کسی ایک آدمی نے نہیں کرنا ہے یا ایک طبقے نے نہیں کرنا ہے نہ اندوستان نے اکیلے کرنا ہے نہ پاکستان نے اکیلے کرنا ہے نہ کشمیریوں نے اکیلے کرنا ہے تو جب یہ پتا ہے کہ یہ فیصلہ تینوں نے مل کر کرنا ہے تو پھر اس میں نہ جانا کسی کانفرنس میں یا میڈنگ میں جانا نہ جانا وہ یہ میرے کم از کم جو سوچ ہے اس کے مطابق نہیں ہے لیکن حریت کی ظاہر ہے کہ اپنی ایک سٹیٹ بھی ہوگی ان کا یہ باقی بھی چونکہ پارٹیز ہیں حریت کانفرنس میں تو سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا میری پوزیشن یہ ہے خسانہ صاحب کہ ان کے ساتھ کسی بات پر ہزار اختراف ہو کریں گے ہم وہی جو حریت والے کہیں گے ساتھوں نہیں کا دیں گے ہم لیکن اپنی رائے دینے کا تو حق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو جس طرح حق ہے اس طرح ان کو بھی حق ہے کہ وہ بھی جو چاہتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ہے چونکہ اس میں وہ ڈیڑیکٹلی انوالڈ ہیں اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم پالیسی کے طور پر پارٹی بھی اور میں خود بھی پالیسی کے طور پر ہم حریت کے سب کاموں کی بغیر کوئی بحث کیے رائے کی انکویکل سپورٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ انکوالیفائیڈ سپورٹ دیتے ہیں ہم ان کو اور وہ دیتے رہیں گے بلکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انہیں اگر ہماری طرح سے سپورٹ نہیں ملے گی یا کیوں نہیں ملے گی ناظرین مختلف معاملات پر گفتو ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی بریٹک پولٹکس کو بھی ہم نے ٹچ کیا اس میں آپ اپنی انپورٹ دے سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہیں ہمارے نمبرز ہیں نائن ٹپل ٹو نائن ٹو فائیو اور دوسرا نمبر ہے نائن ڈبل ٹو زیرو فور فائیو ایٹ آپ ہمیں کاؤس کر لیں اور بتائیے کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے اور پیس بی بریف ایک اور کالر سے ذرا پہلا کالر ایکشن اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم اسلام جی کون صاحب اور کہاں سے بولنے ہیں جی فاطر حسین صاحب فرمائے گا جی ازاد کشمیر سے پہلی کال آئی ہے جی میرا سردار عبدالدیوم خان سب سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ جو کشمیر کی موجودہ کانفرنس ہے جہاں بات ہوئی ہے نیجلی میں پکواش کالباً پکواش کانفرنس میں تو اس میں کشمیر کے مسئلے کے حال کے سلسلے میں جتنے بھی آپشنز میں ہوئے ہیں ان میں سب سے موضوع آپشن کون سا ہے کیونکہ ہمارا جو آیا موقف یہ ہے کہ ہمیں آکے خود ارادیت دیا جائے جبکہ اس وقت کشمیر میں مختلف آپشنز پہ بات چالے گئی ہے اور سردار صاحب کا مطلب کشمیر کے ساتھ ایک دہرینہ تعلق بھی ہے کیونکہ کشمیر کی تحریف کے آزادی میں انہوں نے بہت انمائیہ کردار ادا کیا تھا اور مسئلہ کشمیر کے حال کے سلسلے میں پوری دنیا میں سردار عبدالدیوم خان صاحب کا ایک واضح اور مسلمہ رول بھی ہے جیسے پوری دنیا میں صراحہ جاتا ہے اور کشمیری قوم بھی سردار عبدالدیوم خان صاحب پر فخر کرتی ہے کیونکہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حال کے سلسلے میں اپنی پوری زنگی کو وقف کر دیا ہے موجودہ حالات میں اب کشمیر کے سلسلے میں جب مختلف آپشنز پیش کیے جا رہے ہیں تو ہمارا جو ہوا ہے یہ موقف ہے کہ ہم نظریہ ایراء کے پاکستان کے دائی ہیں ہم پاکستان کے ساتھ بلحاف کرنا چاہتے ہیں جبکہ اب مختلف آپشنز پیش کیے جا رہے ہیں تو کشمیر کے حال کے سلسلے میں کون سا آپشن سب سے زیادہ موضوع ہو جاتا ہے کون سا آپشن سب زیادہ موضوع ہے گزارش یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جو تجویز ایک تو انہوں نے علاقہ پاکستان کی بات کی میرے بھائی نے دوسرا یہ کہ میں نے پوچھا کہ آپشنز کون سا موضوع ہوگا آپشنز کے بارے میں تو میں بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حال زیر بحث نہ دائی جائے اس وقت کیونکہ کچھ اور باتیں ہیں جو فوری طور پر کرنے کی ہیں پرویز مشرف نے بلکل وہی کیا جو میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آپشنز نہیں دیئے انہوں نے کوئی فارمولر نہیں دیا پرپوزل نہیں دیا انہوں نے تجویز بتائی ہے کہ یہ تجویز ہے اس پر بیٹھ کے بات کرنے چاہیے اور اگر کوئی متبادل اچھی تجویز ہے تو اس پر بھی اس پر بھی دیکھ لی جائے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی آپشن اس وقت زیرے بیس نہیں ہیں نا پگواش میں اور پگواش میں کی بات یہ ہے کہ ان کی میٹنگ ہونی تھی کرالہ میں جب یہ میں ڈلی گیا ہوں تو اس میں گیا تھا بنیادی طور پر اس کانفرنس کے لیے بھی دونوں کانفرنس ساتھ آ گئی تھی تو لیکن یہ کہ وہ ملتوی ہو گئی وہ پھر اب بامبے میں ہو رہی ہے جون میں ہو رہی ہے بامبے میں تو اس لیے اور انہوں نے اس اس وقت تک جو کیا ہے دو باتیں انہوں نے پگواش والے زور دیتے رہے ایک یہ کہ کشمیری دونوں طرف سے نامور کشمیری جو ہیں ان کو بلائے جائے اور ان کی رائے معلوم کی جائے کہ کیا کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ پیس پروسس کو کیسے مدد دی جائے یہ دو فیلال یہ ہے کہ حل کی بات نہ کیجئے پہلے در تجابیز ہیں جو ہے جس کے ذریعے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جیسے ایک اور کال سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی حلو علیکم السلام علیکم جی جناب کون صاحب علو اسلام علیکم والیکم السلام کسی دفعہ گلگت سے فرمائیں جی میرا کوئی سردار صاحب سے یہ ہے کہ ان کا نورڈن ایریا کے بارے میں کیا خیال ہے چلیں پوچھ لیتے ہیں نورڈن ایریا کے بارے میں جی میں نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں گفتگو بھی کی ہے کوئی پردے کی بات نہیں ہے کہ نورڈن ایریا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق وہ ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو موجودہ حالت ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے اس وہ تبدیلی دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے صوبہ بنا دیا جائے ایک اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کی ان کو صوبائی اختیارات جس طرح کا آزاد کشمیر کو اختیارات ہیں صوبائی اسی طرح ان کو بھی ایک صوبے کے طور پر اختیارات دیا جائیں اور ان کا چیف اگزیکٹیو جو ہے وہ خود وہاں سے ہونا چاہیے ریاست کے اندر سے ہونا چاہیے اور ان کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دائرہ وہاں تک بڑھا دیا جائے اور ان کو کانسل میں جہاں کشمیر کانسل ہے جس کی صدارت وزیراعظم کرتے ہیں پاکستان کے اس کانسل میں ان کو نمائنگی دی جائے میرا تو یہ واضح موقف رہا ہے اور اس پر کئی بحثیں اور گفتگو اور حکومت کا موقف کیا ہے حکومت کا موقف وقتاں فقتاں بحث مباسہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں 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 ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں ہے سیچوشن تھوڑے سی پیچیدہ ہے اس لیے اگر اس کے اوپر کوئی حل ہوتا ہے یا کچھ آپ ٹچ کرتے ہیں اس ایشو کو تو مسئلہ کشمیر متاثر ہونے کا خطہ ہے مسئلہ کشمیر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ علاقہ ریاست کا حصہ ہے اور پھر خود اس علاقے کے لوگوں نے آزاد کروایا اس کو اور آزاد کروا کے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا جس کو بوجود آہ شروع سے ہی جس الہاق کو تقبول نہیں کیا گیا آج ہم انہیں انام دینے کی بجائے سزا دے رہے ہیں چلیں ایک اور کولہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام سر کون صاحب اور کہاں سے جناب محمد شفی شائر اسلامباد سے محمد شفی شائر اسلامباد سے فرمائیے جی سردار صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا جی فرمائیے کہ انہوں نے دلی میں جو یہ بیانہ دے ہیں یہ عمر کے اس حصے میں پوچھ پہنچے ہیں کہ انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے بیانہ دے ہیں پوچھ لیتے ہیں تینکیو برمہ جی کس کو خوش کرنے کی کوشش خوش تو اللہ تک اللہ کی ذات کوئی کر سکتے ہیں اور تو کسی بندے کی خوشنودی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اب مزید چاہیے بھی کیا جس کے لیے آپ کو خوش کرنا پڑے کیسے کو نہیں دیکھیں گھر مجھے چاہیے ہوتا میں گھر بناتا تجارت کرتا بینک ویلنس بڑھاتا جو چیزیں لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں مجھے اللہ تعالی نے ان سب سے بے نیاز کیا ہے مجھے انہوں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے خدا کے فضل کریں اور اللہ تعالی نے آپ کو بہت نوازہ ہے یہ اللہ نے مجھے بہت نوازہ ہے ایک غریب آدمی جی ایک عام دہہات کر رہا ہے ناولا آدمی انہوں کو بڑی برادری ہے نہ کوئی تجارت ہے نہ کوئی پیسہ ہے اس کو ساری دنیا میں لوگ عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہاں تھوڑا ہی نہ ہوئے پروردگار عالم کا میں اور کیا چاہتا ہوں جو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوال پوچھنے والے جو صاحب ہے کہ مجھے خوشنودی جو مقصود ہے میرا میں خوشنودی تو اللہ کی چاہتا ہوں اس کے رسول کی البتہ یہ ہے کہ اس ساری ایکسسائی سے مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ بچ جائیں یہ میں نے جنرل مشروع صاحب سے بھی کہا ایک پیٹنگ میں پچھ لی میں کہا جنرل صاحب کسی انتظام میں کشمیری بچ جائیں تو بس یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا کشمیری نہ بچے وہ نوازم صاحب فرماتے تھے مروں کہ کیا ہم آخری کشمیری کے مرنے کی انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کشمیری بچ جانے چاہیے کسی انتظام میں تو باقی باتیں ہوتی رہیں گے دنیا زندہ رہے گی تو باتیں ہی ہوتے ہیں یو این ریزولوشنز کی بھی بات اپنے مانتے کی اور یو این ریزولوشنز کی بات کیا وہ ایٹرلیونٹ ہو گئی ہیں دیکھو جی حیرت کی بات یہ ہے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل یہاں آیا اسے خود یہاں آ کے کہا کہ یہ سفارشی قرارداد ہے اب یہ یہ غلطی ہوئی یا نہیں ہو جو کچھ ہوا اس وقت ہوا جب یہ قرارداد جس کلاوز کے تحت قرارداد آنی چاہیے تھی منڈیٹری کلاوز جیسے کہ اس مور میں انہوں نے کی ہے تو اس طرح نہیں آئی یہ سفارشی قرارداد ہے سفارشیں کر کر کے یونیٹی نیشن تھگ گیا ہے کیا اس سے زیادہ کر کیا سکتا ہے ایک اور کال سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو ہلو اسلام علیکم جناب کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں صاحب میں محمد رفیق عوان مور رہوں جیلوم بیلی مظفر آباد سے جی مظفر آباد سے عوان صاحب فرمائیے گا جی میرا یہ سوال ہے سوال محمد عبدالفیق صاحب سے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو دہشت گردوں کے ٹینک کیمپ تھے آزاد کشمیر میں تو وہ ڈسمنٹل ہو گئے تو یہاں پہ تو ایسا کوئی کیمپ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس کو ڈسمنٹل کیا گیا ہو اور نہ ہی اس طرح سے کوئی جہاں پہ کوئی کشمیر ریجمنٹل سینٹر یا پنجاب ریجمنٹل سینٹر کی طرح کے کوئی ٹینک کچھ کو جی جا رہی تھی اور دوسرا ایک تو یہ بزاعت چاہیے اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا جے کہ جو لوگ اکراس ادھر کشمیر میں ہیں ان کو سیس پیسج دیا جائے یہ بھی بات کیتا ہے تو تب ہوتا ہے کہ خدانہ واسہ وہاں پہ وہ محصور ہو کے رہ جائیں وہ تو گئے ہوئے آزادی کی تاریخ میں حصہ لینے کے لیے کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے وہ رضاکارانہ طور پہ وہاں پہ ہیں تو ایسے ہی ابھی تک کوئی نوبت نہیں آئی کہ وہ وہاں پہ پھنس گئے اور ان کو سیس پیسی دیا جائے اور واپس بلا گیا ان کے بری عدی تیکھر کی جائے تو اس حسین میں چلے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ اپنے دونوں پوائنٹس کہے دونوں پر بات کریں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کا جواب بھی کٹھا لیں ایک کالر کو ساتھ بلینڈ کرتے ہیں اور دوسرا بھی بلینڈ کر کے دونوں کا جواب بھی کٹھا لیں گے اسلام علیکمdar اسلام خان صاحب اسلام خان صاحب اسلام خان صاحب فرمائی aider یہ میں صدر عبدالقین صاحب جو ہمارے بزرگ لیٹر ہیں اس کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے آج جو بات کی ہے گلگت بلدستان کے بارے میں سچی بات کی ہے پردن شعب کے بات باتی سے صدام جو کر رہے ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلدستان جو بات کی ہے وہ بلکل سچی ہے میں اس کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تینکیو بیر مچ گلگت بلدستان خوبصورت علاقہ خوبصورت گفتگو آپ نے کی اور صدار صاحب کو اپنے مبارک بات پیش کی صدار صاحب میرے بغیر پوچھے ہی اس کو قبول کر لیں گے جو پہلا کوئسٹن ہے جھیلن ویلی سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں یہ بات کیوں منصوب ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ دیشت گردوں کے کیمپے میں دیشت گردی کے خلاف ریکارڈ پر ہوں جب سے نو گیارہ سے دیشت گردی چلی ہے میں اس کی ایکسپرین کرتا ہوں وہ دیشت گردی کشمیر کے میں نے خود امریکن سے نو گیارہ سے پہلے جب باتیں کی تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ دیشت گردی ہو رہی ہے یہ دیشت گردی نو گیارہ کے بعد امریکہ کی وجہ سے ہمارے زیمن لگ گئی اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ دیشت گردی کا کوئی کیمپ تھا میں نے اسکری کیمپوں کے بات کیے جو پاکستان بھر میں تھے اور ازاد کشمیر میں تھے جن کو چھپائے نہیں جا سکتا چھپانے کی بات کر کے ہم اپنا جیسے بیجیتی کرواتے ہیں تو اور وہ وہ کیمپ نہیں ہے وہاں جو لوگ باہر سے آتے تھے فرض کرنے میں کشمیر سے آتے تھے وہ کہاں آ کے رہتے ان کے لیے تو کوئی مکان کو زمین کو جگہ تو چاہیے تھے وہ کیمپوں میں رہ سکتے تھے نا اور آج بھی اگر کہیں رہتے ہوں گے تو وہ تو بہجرین کے کیمپ تھے بہجرین کے بھی کیمپ نہیں اس کے علاوہ جو اسکری اسکریت والے لوگ آتے تھے جس اسکری تحریک نے ساری دنیا کو کشمیر سے واقف کیا اس پر معذرت خائی کیا ہمیں کیا ضرورت ہے بھر کیوں معذرت خائی کریں تو وہ تو کیمپو بھی رہیں گے کہاں آ کے رہیں گے مجھے بتائیے دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا انہوں نے کہا کہ جنب سیف پیسج آپ نے کہا تھا جی سیف پیسج ان دوشکلی طیبہ کے لوگوں کو اس بائی کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی دلی میں ہمیں ہمیں پتہ لگا کہ اسی بہم سین نے جس نے کانفرنس کروائی اس نے کوئی ساٹھ آدمیوں کو آہ وقالت کر کے سپریم کور سے جیل سے چھڑایا ہے اب ان کو اگر چھڑانے کے بجائے مقدمہ کرنے کے بجائے اگر سیف پیسج دے دیا جاتا تو یہ کون سا جرور ہے کہ ان کو سیف پیسج نہ دیا جائے نہیں تعبیلات کرنا اور بات ہے لیکن لوگوں کیونکہ واقعات کا علم نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو بغیر مقدموں کے فسے ہوئے ہیں تو اگر ان کو کہا جائے کہ سیف پیسج دیا جائے تو اس میں کوئی کونسی پوری بات ہے وہ جو مقدمہ لڑڑ کے دست بارہ بارہ تینہ تینہ سال سے لوگ یلو میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایک غیر مسلم ہے جس کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ مقدمہ اپنے پیسے خرج کر کے مقدمہ لڑتا ہے سپریم کور سے لوگوں کو چھڑاتا ہے تو وہ انہی کو نے کہا کہ ان کو سیف سیف پیسج دے دیں تاکہ تو اس کو پر بھارتی رہد احمل آپ کو ملا وہاں پہ نہیں کوئی رہد احمل نہیں ملا کوئی جواب اس کا نہیں ملا ہو سکتا ہی ان کے زیرے بحث ہو کیونکہ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی تھی کسی نے پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ سیف پیسج کے بارے میں تمہارا کیا خیر ہے انہی یہ نہیں بتایا کہ کس کا سیف پیسج کہاں سے تو جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ آزاد کشمیر کہ میں نے کہا آزاد کشمیر میں بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کو بشک سے پیسج دے دیا جائے ایسے ہیں ویسے کچھ لوگ میرے علم میں نہیں ہیں اچھا یہ تو اپنے اچھی بات کہی لیکن اس میں اس کو خاصا بڑا ایشو بنایا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ اپنے ایسے وہاں پہ کیوں کہا جو لوگ فسے ہوئے ہیں جن کو جن کو مقدمے کر کے ان کو پیسج دینے سے کیا حال جو ہے بارہ بارہ تیرہ ترہ سال سے قید ہیں تو ان کو سیف پیسج دینے کا مطلب ہے کہ ان در ہی ساری عمر اگر وہ مقدمہ کر کے چھوڑائے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا چھوڑ رہی ہے ان کو تو سیف پیسج میں تو زیادہ آسانی ہے با مقابلہ سے کہ مقدمے لٹھتے ہیں ایل او سی کی بھی اپنے بات کی کہ ایل او سی کے جو بیس کے اوپر حل ہے وہ کشمیر کا ڈھونڈا جائے یہ بات اگر میں نے کہنا ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ حل ہو بھی گیا ہوتا بات یہ ہے کہ ایل او سی مسئلہ کا حل نہیں ہے یعنی پریزیدن مشرف اس لیے نہیں کہ مشرف صاحب نے کہا کہ یہ ایک پرابلم میں حل نہیں ہے اس لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے اس کو ہم بہت زیرے بیس لائے ہیں کہ ایل او سی جو ہے اس اس کی مزمرات کیا ہے اس کی آہ اس کی آہ معاشی مزمرات کیا ہے اقتصادی مزمرات کیا ہے دفاعی مزمرات کیا ہے سیکیورٹی کے مزمرات کیا ہے تو یہ وائبل نہیں ہے ورکیبل نہیں ہے کہ کنٹرول لائن پر حل کیا جائے یہ ورکیبل نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا یا وہ نہیں چاہتا چاہنے کے بات نہیں ہے بھارت بھارت اس حوالے سے آپ کی بات کو نہیں میں نے بھارت کے ساتھ لیکن میں نے اتنے ٹکلش موضوعات پر وہاں بات نے کی میں تو ابھی اس پروسس انٹریسٹیڈ تھا کہ وہ پروسس آگے بڑھتا رہے تو پھر یہ باتیں ہوتی رہیں گے اس پروسس کے بارے میں ہی بتا دیں کہ کیا آپ آپ اپٹمسٹک ہیں کہ یہ پروسس آگے چلتا رہے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ٹائم گین نہیں کر رہا دیکھو جی وہ انہوں نے اقدامات جو شروع کیے ہوئے ہیں جو پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹائم بھی گین کرتے ہو جیسے کی نو گیرہ کا واقعہ ہو گیا تو دہشتگردی کا الزام لگ گیا پاکستان پر تو آلنکہ پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اگر ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں سکل فولی کریں اپنا کام جو پرویزم شرف کو خدا نے سمجھ دیا مجھے اور باتوں کا تو علم نہیں ہے لیکن کشمیر کے مسئلے میں پرویزم شرف نے ایک ڈریکشن رخ متعین کر دیا ہے اور اس رخ پر اگر چلیں گے چلتے رہیں گے تو لازم رکسی نتیجہ جو رخ متعین کیا ہے اس میں یون ریزولوشن کی بات نہیں ہے اس میں فور پوائنٹ یون ریزولوشن بات کیا ہے بھئی سفارشی میں پھر وہی کہتا ہوں کسانہ سا تو پھر ساٹھ سال آپ نے کیوں ان کی رٹ لگائی مجھے اس لیے کہ اور کچھ کرنے کو ہے نہیں انہوں نے ایک قانونی بنیاد ضرور مہیا کی ہے ان قراردادوں نے ایک قانونی بنیاد جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیس اتنا سٹرونگ ہے اس ہی کی بنیاد پر سٹرونگ ہے نا نہیں بنیاد پر سٹرونگ ہے پر انہوں نے یہ ظلم کیا نا کہ انہوں اس کو سفارش میں ڈال دیا کہ یہ سب ہم سفارش کر رہے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں وہ سفارش نہیں مانی آگلوں نے ان کے ماننے کا کوئی ان کے پاس ایک بیکانیزم اس سے آپ کا جو سٹینڈ ہے وہ تو ایک نہیں تو اسی بات ہے بھی تو اسی سٹینڈ دیکھیں دیکھیں ایک جھگڑا ہے اس کو اگر ہم اس طرح نہیں حل کر سکتے تو کسی اور طریقے سے حل کرنا چاہیے وہ وہ طریقہ حل کرنے کا پردر مشرف نکال رہا ہے اور اس پر کوئی تصادم نہیں ہے اس بات سے یہ اس بات سے کوئی تصادم نہیں تو یہ جو پچھلی ہمارے حکومتیں تھیں ان کا سٹینڈ اور پریزنٹ سٹینڈ دونوں متصادم ہیں کسانا صاحب بات یہ ہے کہ سیچوشن سیچوشن کی بات ہے پریٹیکل سیچوشن ایک جیسی رہی نہیں ہے نہ کشمیر کے بارے میں رہی نہ انڈیا اور پاکستان کے بارے میں رہی تو اب یہ نئی سیچوشن ہے اس میں شاید وہ لوگ وہ آتے تو وہ بھی شاید ایسا ہی کرتے لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرتے یا نہ کرتے لیکن پریزنٹ نے بلکہ ٹھیک بات کی اب یہ ایسی ہے کہ ہمارے ہاں عادت ہے کہ کوئی آثورٹی میں ہو تو اس کے برا برا کہنا ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے بھئی یہ بات تشکر ہے آپ تو آثورٹی میں آج کل نہیں ہے اسی ہم بات کر لیتے ہیں آپ سے اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کشمیر کے ہمارے ایکسپرٹ ہیں ارشاد محمود صاحب ان سے ذرا بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا سکتے ہیں ارشاد صاحب اسلام علیکم جی ارشاد صاحب سردار قیوم صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں ابھی ہو کے آئے ہیں بھارت سے ایک ایسا دورہ کے جس نے خاصے سوالات کو جنم دیا ہے متنازع بھی کہہ سکتے ہیں آپ سردار صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی کنٹروورسی آ جاتی ہے آپ ایز ان اینلیسٹ بتائیے گا کہ یہ دورہ کیسا رہا اور اس میں جو چیزیں آئی ہیں جن کو کنٹروورشل کہا جا رہا ہے وہ کیا وہ ٹھیک تھیں آوٹ آف کانٹیکس تو نہیں کوٹ ہوئی ہیں دیکھیں جیسے آپ نے کہا خود صدار صاحب نے بھی کہ ان کا جو بھی دورہ ہوتا عموماً وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے جیسے کہ حد سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ دورہ بڑا ہائی پروفائل تھا پہلی بار ازاد کشمیر کے کسی سیاستدان کو ڈلی میں اس لیول پہ کے پرائم منسٹر بھی اور اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کے ایک بہت اہم لیڈر کے ہلکی اڈوانی کے ساتھ گفتگو اور ملاقات کا موقع ملا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں دوسری چیزیں بھی وہاں امرج ہوئی مثلا جیسے صدار صاحب نے کہا کہ مجاہدین کے لیے معافی کی بات ہونی چاہیے پھر جنگ بندی کی بات انہوں نے کی اور پھر جو سب سے اہم بات جس پہ بہت زیادہ کشمیری ہلکوں میں جیسے آزاد کشمیر میں بھی اور سری نگر سے بھی ہمیں کافی رد عمل سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں خوریت کانفرنس کی جگہ ہوتا تو میں جو مانمون سنگ نے جو راؤنڈیبل کانفرنس بلائی تھی میں اس میں شرکت کرتا کیونکہ صدار صاحب کی جو سیاست ہے اس کا بہت زیادہ تعلق آزاد کشمیر سے رہا ہے اس لیے سری نگر کے لوگوں نے اس کو بہت اس پر ریاکٹ کیا کیونکہ خوریت کانفرنس نے اس کا بائیکارٹ کیا تھا یہ جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انڈینز کی کافی عرصے سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جو مین سٹریم لیڈرشیپ ہے جس میں فاروق عبداللہ یا مفتی سعید ہیں اور جو خوریت کانفرنس ہے اور جو آزادی نواز ہیں ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں ایک ٹیبل پر بٹھانے کے نتیجے میں جو سب سے مشکل مسئلہ ہے جو خوریت کانفرنس یا آزادی نواز لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مین سٹریم جو پارٹیز ہیں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے جو بچھلے خاص طور پر پندرہ سالوں میں کشمیر کے لوگ اس میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مثلا فاروق عبداللہ کے جو چھ سال ہیں اقتدار کے اس میں اس برے طریقے سے انسانی حقوق کی پاعمالیاں کی گئے کہ خود چیف منسٹر اپنی فورسز کو انکرس کرتا تھا کہ آپ لوگوں کو قتل کریں اور ان کو چہلوں میں ڈالیں اور پاکستان کے اوپر حملے کریں تو ایک ایسی سچویشن تھی جس میں خوریت کام لیکن اوورال آپ سمجھتے ہیں اوورال سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کامیاب رہا دیکھیں انہوں نے اپنی بات کی منمون سنگھ کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ کشمیر جو اہم بات تھی انہوں نے کہا کہ ملٹن لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کی جائے چلیں اس کا ایک فائدہ تو ہوا ارشاہ صاحب ہمارے پاس آج وقت کی کمی ہے آپ سے دیر سے رابطہ ہوا ہے آپ سے انشاءاللہ کسی دن مزید بات کریں گے میں اس کا تھوڑا سا آخر میں ایک دو منٹ جو ہیں سے ذرا سردار صاحب سے جواب لے لوں آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے کسی دن بات کریں گے ارشاہ صاحب ہمارے پاس موجود تھے کشمیر ایکسپرٹ ہیں اگر آپ فائنل ورڈ اس پر دینا چاہیں تو ہمارے پاس ٹائم ذرا کام ہے سردار صاحب جو انہوں نے باتیں کی ہیں آہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دورہ ٹھیک تھا اور اس میں آپ کو موقع ملا بات کرنے کا تو اس طرح کوئی بھی کوئی کوئی بھی شخص جو واقف ہے باخبر ہے وہی بات کہے گا جو انہوں نے کہی ہے ارشاہ صاحب نے کہی ہے اور جو کچھ لوگ تو بے خبری میں نواقفید میں زیادہ اخبار پڑھ کے وہ بناتے اور اخبار سنسیشنل وہ جائے سنسیشنل وہ نیو لیکن میں آپ سنسیشن تو نہیں پیدا ہوئی ایسا بھی عمر بھی سنسیشن لیکن اب ویسے ماشاءاللہ نہیں میں بہت بہت پائن ہو جی اس پروسس میں آپ مزید اپنے آپ کو انگیج کریں گے آئندہ ہی انگیج رکھیں گے انشاءاللہ جی ابھی جون میں جو ہو رہی ہے پاگواش جون میں ہو رہی ہے وہاں بھی جانا ہے ابھی ترکی میں بھی ایک کانفرنس ہے اگر تو برای راست اس میں نہیں ہے لیکن میں اس میں بھی کشمیر کی بات بات کرنے جا رہا ہوں تو اس سارے چیز کو انٹرنیشنلیز جیسے ہوتا نا انٹرنیشنل لیول پر موجود تو ساری بات ہے مگر اس کو کوارڈرنیٹ نہیں کہیں کیا گیا کوشش کر رہا ہے کہ کوارڈرنیٹ بہت بہت شکریہ صدی اللہ صاحب آپ کا آپ تشریف لائے اور بہت مزا ہے آپ کے ساتھ گھتو کر کے اور اس خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ جو کنٹروروسیز چال نہیں تھی ان کو بھی دور کرنے کا ایک موقع ملہ ناظرین امید ہے کہ آپ کو بھی پروگرم پسند آیا ہوگا اور اپنی جو تاثرات ہیں وہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے دے سکتے ہیں آخر میں دعا کہ میرے مولا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تُو چاہتا ہے سپردن بتومائے خیش رہ تودانی حسابے کمبیش رہ مجھے اس راکسانہ کو منڈے تا کے لیے جا سیجئے منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ راکسانہ کو منڈے تا کے لیے کافی ہے راکسانہ کو منڈے تا کے لیے کافی ہے